بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے پیارے کلمکار ساتھیوں اور بزرگ پنشنرز کی خطبت میں نواز محل کا سلام پہنچے ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کی آمد آمد ہے اور اس موقع پر سرکاری ملازمین اور پنشنرز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو تنخواہیں اور پنشن ایڈوانس میں دے دی جائیں یا اس موقع پر تنخواہیں اور پنشن ایڈوانس کی بجائے کوئی حکومت بونس دے دے تو ان کی جو خوشی ہے رمضان شریف کے بعد عید الفطر منانے کی وہ اس کو باعث انخوبی پورا کر سکیں تو اس میں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے خوشیوں میں وہ بچوں کی ہوتی ہے اور وہ اس موقع پر چاہتے ہیں کہ ان کے نئے کپڑے بنیں اور نئی جوتیاں وہ پہنیں اور جیب خارچوں ان کے لیے تو سارزہرے اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو سرکاری ملازمین اور پنشنرز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو تنخواہ اور پنشن ایڈوانس میں اگر مل جائے یا اس موقع پر حکومت کوئی بونس وغیرہ کا اعلان کر دے تو وہ اپنی عید الفطر کی خوشیوں کو دوبالہ کر سکیں گے اس لحاظ سے لیکن اس ویڈیو میں افسوسناک خبر ہے اور بڑی اچھی خبر نہیں ہے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے جو ہے اس کے صوبائی محکمہ خزانہ نے عید الفطر کے موقع پر پیشگی تنخواہیں اور پنشن دینے سے انکار کر دیا ہے یہ خیبر پختونخواہ کی جو حکومت ہے اس نے ملازمین کو بری خبر سنا دیا اور پیشگی تنخواہ دینے سے معذرت کر لیا ہے اور اس سسلے میں ایک تفصیلی نوڈ بھی بھیجوا دیا گیا ہے خزانہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فینانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چیف سیکٹری کو جس میں تمام تر جو ریسیٹس اور ایکسپینڈیچرز ہیں صوبہ کے وہ اس کی تفصیلات بھیجوا ہی گئی ہیں کہا اس میں یہ گیا ہے کہ صوبہ کا جو اکاؤنٹ ون ہے اس میں صرف اس وقت تیرہ ارب روپے موجود ہیں اور جبکہ کل تنخواہ اور پینشن کے اخراجات جو کل ہیں وہ تقریباً پینتالیس ارب روپے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اپریل میں وفا کی حکومت سے بیس سے پچیس ارب روپے جو ہے وہ ملنے کی توقع ہے تو اس لحاظ سے وہ اس اپریل کے مہینے میں تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی عید الفطر کے موقع پر پینشن کی پیش کی ادائیگی اور تنخواہوں کی پیش کی ادائیگی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے غزانہ اور اگلے مہینے کے پہلے ورکنگ ڈیک پر اس کو کہا گیا کہ تقسیم کرنے کی اجازت دی جائے یعنی پہلی یکم مائی کو ہوگی چھٹی تو دو تاریخ کو جو ہے وہ پینشن اور تنخواہ تقسیم کرنے کی اجازت دی جائے تو اس میں انہوں نے ضروری دو اخراجات ہیں وہ بھی کہا ہے کہ آٹے کی مد میں جو مفتاٹہ چلایا جا رہا ہے اس کی مد میں بیس ارب روپے اور دیگر اخراجات جو ہیں اسپطالوں کے لیے تین ارب روپے صحت کار کے لیے چار ارب اور لا این ارڈر کے لیے ایک ارب روپے چاہیئے درکار ہیں اور مفت نسابی کتب کے لیے ایک ارب تیس کروڑ روپے کی ادائیگی کرنی ہے تو اس وجہ سے صوبہ خیبر پختونخواہ کے جو سرکاری ملازمین ہیں اور پینشنرز ہیں ان کو شاید اس مہینے عید کے موقع پر تنخواہ اور پینشن ایڈوانس میں نہ دی جا سکے یہ ان کے لیے ایک اہم ڈیولیمنٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے ویڈیو پسند کیا نہیں ہے اچھی تو خبر نہیں ہے بہرحال اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں